موسیقی 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 تاپس جب بھی ایسا کوئی واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ پردھانا الدہاپا کا ویڈیو ضرور بنائیے ان کے سکشکوں کا ویڈیو ضرور بنائیے تصویر بھیجئے تاکہ ان کو دکھائے جا سکے کہ یہ وہ ویڈیال پرشاسن کے وہ پردھانا الدہاپا کو شکشک ہیں جو اپنے سکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے ٹوائلٹ صاف کرا رہے ہیں فیلال تاپس اس خبر پر جوڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت ڈھانیواد انتر راستی دیویانگ جن دیوست کے افسر پر سنیوکت راست کے دیویانگ جنوں کو سماج کی مقدارہ اور ان کے عدکارکوں کے پرتی سمرتتہ جاگرکتہ بڑھانے کے ادیش سے ایک کارکرم کا ایوجن کیا گیا ہے ایم سی بی کے نیترہین ویڈیالے میں جسٹیہین دیویانگ جنوں کے لئے دو دیوستی خیل سمرت پرتیوگتہ سانسکیدی کارکرم اور پروسکار ویتران سمروں کا ایوجن کیا گیا جب سے یہاں ویڈیالے کی اس تھاپنا ہوئی ہے تب سے آج کے دن یہاں کے بچے ہیں 20 ویقلاق دیوست میں کارکرم آجید کرتے ہیں اس ورس سنسٹھا دورا ایم سی بی کے سبی بچوں کے لئے ویڈیالے نے پرتیوگتہ آج کیا گیا تھا اس کا پورسکار ویتران آج کیا گیا ہے گرامیڑ سیوہ سرکاری سمیتی برکونی اپارجن کے اند میں دھان کی ملاوٹ کی شکایت ملی ہے سرکاری سمیتی کے عدیقش اور جنپت سرس نے چار سو اسی کنٹل دھان کی نرکشنڈ کیا ہے جس میں بڑی ماترہ میں علی مرتائے سامنے آئی ہیں بھگوٹی رائس مل اور گرامیڑ سیوہ سرکاری سمیتی کے پربھاریوں کو جانس ریپورٹ آنے تک دھان نہ بیچنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں یہ بہت دین سے چلت آدری سے کچھ کچھ لادمیوں نے سکایت کر رہی سے کہ وہاں فنڈ پر بھاری ہے وہ موٹا دھان موٹا ڈیو میں سرنہ دھان لگ بیچ جاتے جی میں ساسانلت چپٹ لگا دے کر کے موٹا دھان میں موٹا ڈیو میں سرنہ دھان جاتے ایک بار گاڑی لگ دیکھو سکت کر کے کر کے یہ معاملہ درکونی سوشائٹی کا ہے جو میرے سائیڈ میں ہے گاؤں وہاں کا اور میرے ساتھ وہاں کا دھیکش ہے مانک سہو جی اس گاڑی میں چھے سو دو سو چلیس دو سو چلیس کنٹل دھان میں رائے ہوئے ہے جو سرنہ دھان ہے اور موٹا میں اس کا ڈیو کٹا ہوا ہے اس میں سمیتی کے دوارہ پردان کیا گیا ہے واسکا میں یہ جو ڈیو ہے وہ موٹے دھان کا ڈیو ہے اور سوشنہ کے دھار پر اس ٹرک میں سرنہ دھان پائے گیا ہے نیامتہ موٹے دھان کی خریدی ہوئی ہے اور موٹے دھان کا ڈیو اگر جاری ہے تو نیامتہ رائیس پیلر کو موٹا دھان ہی پردائی کیا جانا تھا چونکہ جانچ میں یہ سرنہ دھان پائے گیا ہے اس لئے اس گاڑی کو روک کرے قربہ کی کوتوالی پولیس جوہاں اور سٹے بازی کو سماپ کرنے کے لئے سخت کاروائی کر رہی ہے پولیس ادھکاریوں نے دو جوہاں کو گرفتار کیا ہے اور قریب 21 روپے کی سٹہ پٹی بارہ سو چالیس روپے کی نگت برامت کی گئی ہے پولیس نے دونوں اروپیوں کو گرفتار کر ویدی کاروائی کے ندر جاری کی ہیں منیندگر چرمیری بھرت پور کے جلاتکاری پی ایس دھرو سہ سبحاؤ کے لئے جنپت میں لوگ پری ہیں گھوڑ بادہ گاؤں پہنچنے جہاں مارے رکار سمیکوں کو کام کرتا دیکھ جلاتکاری بھی مزدوروں کے ساتھ مزدوری کی پی ایم ایس دھروپ کا کبھی بچوں کو پڑھاتے ہیں سڑکی جانچ کے ساتھ ہی خود خدائی بھی کرتے ہیں اور جلاتکاری کے کاریوں کا ویڈیو شوشل میڈیا پہ جم کروالر ہو رہا ہے بھئی اتھان تحصیل کارالے کے پرسر میں کسانوں نے بیٹھنے کی ویوستہ نہ ملنے پر جم کر ہنگامہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تحصیل کے کمچاری پرسر میں ہٹنے کے لئے کرسی اور میزوں کو ہٹوا دیا گیا تحصیل ادھکاریوں نے بتایا کہ پچھلے دس دنوں سے کسان پرسر میں ہی جمع ہوئے ہیں جس کے کار کے لئے آنے والے ان لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا دیویانگ پنروازکیند کے جلہ ستری انتراستی ہے دیویانگ کائکرم کا اوجن ہوا ہے مکہ اچتی جلہ پنچایت ادھک شنکر کڈیم کائکرم میں شامل ہوئے انہوں نے کہا کہ دیویانگ بچوں نے سمان بچوں کی طرح سندہ سانسکتیک پستوٹی دی ہے انہوں نے بتایا کہ جن پتنیدھی جلے کا بھرمڑ کا دیویانگ بچوں کو سمارت دیویانگ پنروازکیند میں دی جا رہی سکشہ اور آماسی صفداؤں کی جانکاری دیں گے قربہ میں ان دنوں شاشن کے اندردشان سوار انڈر سکسٹین کے ایتھلیٹک کچن قربہ کالیج کے گراؤنڈ میں چل رہا ہے جس میں بھوش کے ایتھلیٹک چیمپئن کو تیار کیا جائے گا اولمپک سنگ کے سچیو کیسٹوفر نے پرائیم ٹی وی کے سمارت داتا کو بتایا کہ شاشن کی عورتے جاری ندردش پر بچوں کو کھیل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ چھتیس گھر سے بہترین کھیل پتنبہ تیار کیا سکے جو گیم ہو رہا ہے انڈر فورٹین انڈر سکسٹین جو ہو رہا ہے یہ بچوں کے گراس روٹ سے تیار کرنے کے لیے فیڈیشن نے ایک نیا روپ دیا ہے جو پچھلے آٹھ سال سے چل رہا ہے جس میں جو ایوینٹ ہے فیڈیشن کے دورہ ہمیں دیا گیا اس ایوینٹ کم کراتے ہیں اور یہ بچے تیرہ بچے اس میں سے میریٹ ہوں گے وہ بچے جائیں گے کھلنے کے لیے پٹنا جو جنوری کو بارہ تاریخ سے چال ہوگا بارہ سے چودہ تک چلے گا گوریلا کے پینڈرہ درگا چوک مخمارک پر دو بائک سوار کی آپس میں بھڑنت ہو گئی ہے سڑک حادثے میں بائک سوار دو لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے پیٹرولنگ پارٹی نے علاج کے لیے جیلا سپتال میں بھرتی کرایا جہاں پر ہی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جبکہ دوسری کی حالت استیر ہے پولیس ادھکاریوں نے پریون نیوگم کے علنگن کے تحت تیز افتار بائک سوار پر مقدمہ درج کیا ہے رامپور پولیس رسپیکٹر انیل پٹیل نے گنڈا گردی کی روک دھام کے سمند میں جاری سکت ندیشوں کے تحت چیتر کے نامی گنڈے سونو اگروال کو گرفتار کیا ہے آروپی پر ایک نبالی سے سراب کے پیسے کی مانگ پوری نہ ہونے پر بیلٹ سے پیٹ کر گنگی روپ سے گھائل کرنا تھا پولیس ادھکاریوں نے معاملے میں سنگیان لیا اور آروپی کو گرفتار کر ویدھانی کروائی کے تیاری کر رہی ہے سومو اگروال اس کے ساتھ مارپیٹ کیا ہے جیس پر اس نے گھٹنا کرم میں بتائی تھی کی چوہ پارٹی کے پاس اپنا ایک انیا سانتھی کے ساتھ کھڑا تھا جیس پر سومو اگروال نامگ ایک جو تھانا شتر قادتن بدماس ہے وہ اس ویکتی کو بلاوا بھیجائے بولکا جیس پر اسے پرارتھی نوالک جو ہے اپنے سانتھی کے ساتھ اس سے ملنے گیا ہوا تھا جہاں پر سومو اگروال کے دوارہ اس کو بولا گیا کہ تو پوروہ سے میرے گالی گلوچ کیوں کر رہا ہے جیس پر اسے پرارتھی نے اس کو بولا کہ گالی گلوچ نہیں دیا ہوں اسی بات سے وہ غصہ ہو کر کہ تو گالی دے رہا ہے ایسے بول کر اپنے جو بیلٹ پاہنا تو اس سے نکال گل سال مارپیٹ کیا گیا تھا ساتھ ہی اس میں باتیں آئی ہے کہ اس نے سراب پینے کے لیے پیسے کی مانگ بھی کیا تھا نوالک پرارتھی سے جس پر سے معاملے میں 327 کی دھارتھ جوڑی گئی ہے اور آج دنان کو بدھواری بجار میں مقبیر سوچنا ملی گی وہ جو آروپی ہے سومو کروال بھوم رہا ہے جس پر سے پولیس نے ریٹ کار وحی کر اس کو گرفتار کیا ہے معاملے میں بھی اچنا جاری ہے آج دنان کو اس کو ریمان پر جی جائے گی ستی جلے کے سیوہ سرکاری سمیتی تشار کے کسانوں اور پٹواری کی ملی بھگر سے سرکاری زمین پر فرضی پنجی کرن کھرانے کی شکایت گامیڑوں نے ایس ڈی ایم اور جلدکاری سے کی تھی جلدکاری نوپور راشی پنہ نے شکایت کو سنگیان میں لے کر دھان ارواجن کین کا نرکشن کیا ہے اس دوران کئی ساری خامیاں سامنے آئی ہیں تیمانک سے کم تول پر سیوہ سرکاری سمیتی کے پروندک کی جم کر فٹکا لگائی گئی ہے اور سرکار کے تیمانک پر ہی دھان خرید کے ندیش دیئے گئے ہیں جلدکاری نے تحصیل دار لکشمی کانت کوری فضی پنجی کرن کی جانچ رپورٹ تیار کرنے کے شک ندیش بھی جاری کیے مہراشت کے احمد نگر میں ایک یوٹی کی پتھر سے کوچ کر نرمہ مہتیا کر دی گئی تھی پولیس ادکاریوں نے گھٹنا کی جانچ پرتال کے بعد ملی ڈائری کے ادھار پر قربہ کے پولیس ٹیم روانہ کی مہراشت پولیس نے بتائے کی مردکہ کے پاس ملی ڈائری اس میں پانچ لوگوں کے ناموں کا ذکر ہے جس نے ادھار پال پولیس آگے کی کروائی کر رہی ہے ایک ادھار پولیس اگیات مہیدہ کا باڈی ملی تھی عمرو اس کی تیس سے پسیس سال تھی پرکیس سال اس کے پاس نے ڈائری ملی دی اس میں لکھاتا کہ وہ دھاری قربہ اس کی وجہ سے ہم یہاں قربہ پتھائے ہیں اس مہیدہ کا فوتو ہمارے پاس ہے اس ماملی پہ ڈائری میں کیا کیا لکھا کتنے لوگوں کا نام لکھا ہے چار پارک لوگوں کے نام لکھے ہوئے جو قربہ کے ہی لکھا ہوا ہے فیلال چتی زرگی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں رہين